کیا مزا ملا اولے کو بھلے میرا زنانے میں جان میرے حاضرے تھی جن کے رمشترانے میں جہاں تک کے زنان آبا تم میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے شاعر سے اس وقت مشاعرے کے بہریہ دور کا آغاز کروں جو مائک پر غزل پڑھے گا اور انشاءاللہ آپ حضرات اسے دعائیں دیں گے آپ حضرات اپنی محبتوں سے نوازیں گے کیونکہ وہ بہت محذب شاعر ہے وہ کوئی ایسا شعر غزل میں بھی نہیں پڑھتا جس سے ہمارے عدبیت کو کوئی احسان پہنچے آئیے ملاقات کریں بھائی شرافت بسوانی میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ تشریف لائے اور یہی سے باہریہ دور کا آغاز کریں آپ سے گزارش ہے کیا بھوڑتا تالیہ بجا کر محترم کا استقبال تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز حضری بہت شکر بزار ہوں عزیز دوز آج کے صدر مشاعرہ جناب حافظ مبصر خان صاحب موئین علی صاحب کا اور منان شرافت صاحب و دیگر تمام اور آقینہ کمیٹی کا جن کے حکم پر میری حاضری ہوئی دوستو پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں غزل کے مشاعرے میں شریک ہو رہا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے دعائیں اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جاؤں بڑی ہی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں نقیب ہندوستان حضرت جمیل اختر زیبپوری صاحب ماشاءاللہ جتنے خوبصورت ہے اتنے ہی خوبصورت نظامت بھی آپ فرماتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آئیے سیدھے سیدھے یہاں سے ایک مطلع حاضر کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا سا جھوڑ جائیں ایک مرتبہ مجھے اپنے فعلیاں بجا کر اجازت دے دی گئے بہت شکریہ کنوینن مشاہرہ ملنہ انور علی صاحب اور دیگر میرے تمام محباب تشریف وقتیں ہیں ملنہ شرافت صاحب ملنہ جسیم الدین صاحب وغیرہ سبی کو شریع کرتا ہوں مطلع حاضر کرتا ہوں سمال سرمائی کے سیوان حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں سیوان حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں سیوان حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں محبوب کرنے والے محبوب کرنے والے مشکرانہ بھول جاتے ہیں سیوان حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں بہت شکریہ دوستو لیکن اگر آپ کی تعلیہ تھوڑی بڑھ جائیں گی تو میری حوصلہ افضائی ہو جائے گی اور میرے بعد آنے والے تمام شورہ کو حوصلہ ملے گا بہت شکریہ یار یہ بچے تعلیہ بجا رہے ہیں لگ رہا ہے کہ انہیں یہ شاعری سمجھ میں آ رہی ہیں آپ حضرات بھی بچا سکتے ہیں برہا کہ میرے تمام عزیف بوست عاصف خان صاحب اور ریاض بھائی وغیرہ تشریف ہوتے ہیں سبھی کوئی شریک کرتا ہوں اور عاصف بھائی ایک شیئر آپ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں سمجھے گا سنا ہے وہ کسی دل میں زیادہ دن نہیں رہتے سنا ہے وہ کسی دل میں زیادہ دن نہیں رہتے نیا گھر ڈھوڑے لے تھے نیا گھر ڈھوڑے لیتے ہیں پرانا گھوڑا لکھ جاتے ہیں سلام ہے وہ تکے سارا زمانہ کیا اچھا ہے بھائی با 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 دوچھے کیا کیا اچھی طریقے سے خوبصورت لہجے میں جیسے شرافت شرافت کے معنی آپ حضرات بخوبی سمجھتے ہیں اور الحمدللہ جو نام ہے اس نام کے معنی کے اعتبار سے اس طریقے سے آپ کے درمیان محضب ہو کر غزل کی زبان میں گفتبو کی جا رہی ہے تو یہاں سے آپ کا فریضہ بنتا ہے شرافت بھائی اچھا پڑھ رہے ہوں تو ایک مرتبہ مل کے زور دارتالیاں بجائیے آپ حضرات شرافت صاحب کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سیمیر بھائی ایک شیر آپ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں دیکھیں گا کہ ہسی کچھ اس قدر ان کو بنایا ہے میرے رب نے ہسی کچھ اس قدر ان کو بنایا ہے میرے رب نے ہسی کچھ اس قدر ان کو بنایا ہے میرے رب نے انہیں سب دیکھ کر نظریں انہیں سب دیکھ کر نظریں ہتانا بھول جاتے ہیں سنگام حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں اور اکشیر اور ریاض بھائی اور شرافت صاحب مرنہ انور علی صاحب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں آسف بھائی دعائیں چاہوں گا پیش کرتا ہوں سماس سرمای کے خدا جانے حقیقت ہے یا پھر اس کی شرارت ہے خدا جانے حقیقت ہے یا پھر ان کی شرارت ہے خدا جانے حقیقت ہے یا پھر ان کی شرارت ہے بلا کر جین پر مجھ کو بلا کر جین پر مجھ کو وہ آنا بھول جاتے ہیں سنگام حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں شرافت ان کی باتوں پر شرافت ان کی باتوں پر بھروسہ ہوں تو کیسے ہو شرافت ان کی باتوں پر بھروسہ ہوں تو کیسے ہو وہ وعدہ کرے تو لیتے ہیں وہ وعدہ کرے تو لیتے ہیں نبانہ بھول جاتے ہیں سنگام حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں بہت شکریہ صدر مشاعرہ متاثر خان صاحب کی ایک فرمائش ہے ایک مطلع اور ایک شعر اس کلام کا پیش کرتا ہے دیکھئے گا اس سے قبل چاہتا ہوں کہ ایک گیت کے دو بند جو لوگ پردیس میں ہیں ہمارے بھائی ہمارے بھضرگ یا ہمارے گھر کے جو نوجوان باہر پردیس نکلتے ہیں وہ کیوں نکلتے ہیں کیا مجبوریاں پیش آتی ہیں ایک مکڑا اور دو بند پڑھ کے انشاءاللہ ایک مطلع شعر پڑھ کے اپنی جگہ لے لوں گا حاضر کرتا ہوں سماج فرمائے کہ دیکھئے گا مدسر بھائی آپ بھی جو باہر رہتے ہیں لکھناؤں میں رہتے ہیں تو زیادہ آپ کے گاؤں آنا نہیں ہوتا ہے حاضر کرتا ہوں سماج فرمائے کہ حالات مارے حالات مارے حالات مارے دھر چھوڑ کے چل دیتے ہیں پردیس بیچارے حالات مارے حالات مارے بھائی بند حاضر کرتا ہوں سماج فرمائے کہ حالات مارے حالات مارے بیٹے وہ جنہیں ماں کی دوائی ہے کرانا بیٹے وہ جنہیں ماں کی دوائی ہے کرانا اٹھانا بھائی وہ جنہیں پہن کی دولی ہے اٹھانا غربت میں جنہیں دیتا ہے تانا یہ زمانا پردیس نکل لیتے ہیں پردیس نکل لیتے ہیں وہ سارے کے سارے حالات مارے حالات مارے حالات مارے حالات مارے حالات مارے اور وہاں وہاں سے جب لوگ لوٹ کر آتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا وہاں بہت آرام سے ہے بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے لیکن وہاں کیا گزرتی ہے بیش کرتا ہوں سمجھتا ہمارے حالات مارے حالات مارے سونے کا کوئی وقت نہ کھانے کا ٹھکانہ کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا ٹھکانہ ہے اپنے ہی ہاتھوں انہیں روٹی بھی بنانا پر فکر ہے ہر حال بے پیسے ہے بچانا پر فکر ہے ہر حال بے پیسے ہے بچانا کیا کیا ہیں ستم سہتے یہ ران دلارے حالات مارے حالات مارے کیا کہنا گئی بابا بابا پردیس نکل لیتے پردیس نکل لیتے یہ سارے کے سارے حالات مارے حالات مارے بہت شکریہ صدر مشاعرہ کی فرمائی ایک مطلع اور دو شئر پڑھتے ہیں انشاءاللہ زحمت تمام پیش کرتا ہوں سماس سماس کی کیا مزا کیا مزا کیا مزا ملانے کو دل میرا جلانے میں دل میرا جلانے میں کیا مزا ملانے کو کیا مزا ملانے کو دل میرا جلانے میں دل میرا جلانے میں دان میری دان میری حاضر تھے جن کے مشکرانے میں دل میرے حاضر تھے جن کے مشکرانے میں کیا مزا ملانے کو اصد بھائی جب آپ جب آپ مشاعروں میں مہنہ مہنہ دو دو مہنہ باہر رہتے ہیں تو بھابی کے دل پہ کیا گذرتی ہے ایک شیر حاضر کرتا ہوں سماس سرما نے آپ کے حوالے سے کیا کہتا ہے کیونکہ آپ نے میرا تذکرہ کیا تھا آپ میرے بڑے بھائی ہیں میں آپ کو کیسے سوڑ سکتا ہوں حاضر کرتا ہوں سماس سرما کیا مزا ملانے کو آ بھی جا کہ تیرے بینے ہر خوشی ادھوری ہے 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 ہر خوشی انجا پہ posture ہر خوشی probe یہاں انجا پہایا بھائی کہ باغم میں ملا اولے کو دل میرا زلانے میں جان میرے حاضر تھی جن کے مشکرانے میں بہت اچھے دن گا بابا